یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں پریشان لوگ میری بات لکھ لیں ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں حضرت عبداللہ ابن عباد فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضہ نہ ہو لوگوں سے ڈرنا لوگوں کی طرف دیکھنا محول دیکھ کے اپنے راہ کا تاجین کرنا ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا فلانا نہ نراض ہو جائے فلانا نہ نراض ہو جائے وہ جس نے ہونا ہو جائے بس رب و رسول نراض نہ ہو اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے بل اللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے وہ خیر الناصرین وہ بہترین مددگار ہے توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں سوچوں کے جاویے سیدھے رکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پاک باز تھی مسجد میں رہی تھی پر مالک حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا پھر جناب مریم کو اللہ تعالی نے بغیر شہر کے اولاد عطا کر دی یہ بات ہی ایسی تھی کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا کہاں سے لے آئی اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت پاک باپ کی بیٹی تیم ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹیرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے کہاں سے لائی ہے اب خود سے صفانیہ بندہ کتنی کو دے کتنی کو وضاحتیں کرے اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گئے آپ صلاح کی کوشش کرتے ہیں سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں اب حضرت مریم کو کٹیرے میں کھڑا کر کے بندو بس جب کرے اللہ جب مددگار ہو تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی اس نے پتوں سے نہیں دلوائی پھر فرشتے نہیں بھیجے حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو ان سے پوچھو نہ وہ کون ہے پوچھ لو ان سے کر لو سوال انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا مددگار تھا رب ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے اور جب مالک اعلان کر دے جب مالک تیری صفائی دینا چاہے جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانیل کتابا فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا پھر بچہ بول پڑا اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی امہ نے پکارا تو آئے نہیں تو ماں کے موں سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیاء عورت کا موں نہ دیکھ لے تو وہ عبادت گزار تھے لیکن لوگوں نے ان کی عبادت ریاضت پر ایزگاری کو نہیں دیکھا بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا وہ عورت آیا جایا کرتی تھی اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیئے سے بھی آ جاتی ہیں محول میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بانے آ جاتی وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خان کا پیاس تانے پہ یہ بخاری میں موجود ہے پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے مجھے بتائیں کیسے بندہ بزاحت دے حالات خراب ہو گئے لوگ کٹیا جلانے لگے محول اور طرح کا بن گیا میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے تیری مشیعت کا تقاضہ آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں وہ جو بکریاں چراتا ہے رب کی مدد کو پکاریں اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں تھوڑے رزق پر بھی گزارات اچھا ہونے لگ جائے گا سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضہ اور ہو جائے گا ہم نے ساری زندگی لوگوں کو رازی کرنے میں گزار دی تو میرے عزیز جب سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے سب سے زیادہ نوازتا ہے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت کے ساتھ ذکر کرو وَسَبِّحُوْهُ بُقْرَةً وَأَسِلَا صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو صبح و شام اللہ ہی کا ذکر اسی کی پاکی بہت زیادہ تفصیلات نہیں لمبی ڈٹیل نہیں صرف آپ اتنا تجربہ کر لیں کہ ہم دن میں اپنی تعریف زیادہ کرتے ہیں یا اپنے رب کی تعریف زیادہ کرتے ہیں ہمارا اپنے آپ کو سجانے سوارنے میں خیال زیادہ رہتا ہے یا رب کی رضا پہ توجہ زیادہ رہتی ہے ہمارا اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز سے گھیر گھار کہ ہم اپنے آپ پر ہر چیز کو لے آئے ہیں ہم اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں اپنے پر ختم ہوتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے مَا صَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّد ان کی مثال اس طرح ہیں جس طرح زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے وہ یا ذکر کرنے والا زندہ ہے نہ کرنے والا مردہ ہے جس نے سارا دن رب کو یاد ہی نہیں کیا اس کو سارا دن خیال ہی نہیں آیا آپ کہیں سفر پہ نکلے ہوں کہیں آپ دور گئے ہونا تو آپ کو خیال آتا یار صبح کی میں نے گھاری بات نہیں کی صبح سے میں نے آج گھر فون نہیں کیا کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی معلومات نہیں کی گھر میں سے کوئی سفر پہ ہو ایک تو یہ کہ آپ گئے ہو اور ایک یہ کہ کوئی گھر میں سے گیا ہو تو دن میں اسے فون کر کے پوچھنے کام پہنچے ہو جس کام گئے تو اس کا کیا بنا خیال آتا ہے اور اگر آپ نے کسی کو بھیجا ہو اور پیچھے سے فون نہ کریں تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یار تو انہیں سارا دن حال ہی نہیں پوچھا یعنی بندوں کے ساتھ بندوں کا رشتہ ہو تو دن میں یاد نہ کریں تو شکوہ آتا ہے تم انہیں بتاؤ سارا دن ہی گزر جائے ایک تسبیح بھی نہ پڑی جائے یعنی سارا دن بیٹ جائے اور انسان ایک تسبیح سبحان اللہ کی نہ پڑھ سکے باقی اسے ساری کہانیاں آتی ہوں باقی اسے سارا پتاؤ لیکن سارا دن بیٹ گیا چوبیس گھنٹے گزر گئے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ سو دفعہ مدینے والے رسول پہ درود و سلام ہی پڑھ لیتا سارا دن ہی گزر گیا اس نے سوچے ہی نہیں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارا جو خاص ذکر کرنے کا مزاج اور محول اور شوق ہونا چاہیئے تھا وہ شوق ہمارا برقرار نہیں رہا وہ ذوق نہیں ہمارا رہا یعنی فارق بیٹھے لوگ ہیں بڑی دیر فارق بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ میں صبح سے فارق ہوں بور ہو رہا تھا کوئی اس فارق پڑھ لینا تھا کچھ تھوڑا سانہ میربانی کر لینی تھی کچھ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی تھی کس طرح آپ بور ہو گئے آپ نے سارا دن اللہ کو یاد ہی نہیں کیا توجہ نہیں فرمائی اور پھر اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور جس صفاتی نام کے ساتھ آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اس کا معنی سمجھ کے کریں یا رحمانو یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان جب آپ کہیں گے تو پھر عرش کا مالک بڑی رحمت نازل فرمائے جب آپ کہیں گے یا کریم یا کریم یا کریم تو پھر وہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے آپ کا ایک خاص رنگ ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ دنیا میں رہ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھو فرمایا قیامت میں جب تمہارا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر ہوگا یہاں تم بیٹھو گے سوک کے ساتھ درود پڑھو گے لیکن فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں دشوار گزار اور سخت راستوں سے گزرنا پڑے گا تو دنیا میں سوک کے ساتھ پڑھا ہوا درود و سلام وہاں تمہارے لئے نور بن جائے گا اور تمہیں رستہ دکھائے گا تمہارا درود و سلام تمہیں ذوق دلائے گا اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لئے وقت گزارا لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے نہ دیکھو دنیا کی طرف دنیا رولا دیتی ہے نہ راضی کرو بندوں کو بندے تھکا دیتے نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں وہ تو قریم ہی بڑا ہے دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا اللہ کی مدد کا حصول اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درست دے گی آپ کو اہد کا میدان بھی یہی سبق دے گا فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا میرے دوستو جب رب مدد فرمائے جب اللہ مددگار بنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گھر جاتے ہیں کہ گریب ہیں بچیاں ہیں کاروبار نہیں اس کے غزور عرض گزار ہو جاؤ اس سے طلب کرو ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی درازہ پیچھے ہٹ گیا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے رب و رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی ہے ہم نہ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اینے اللہ ہی کی مدد ہے لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا نوابوں کی طرف توجہ کرنا دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ میں ارز کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا یہاں سے بھی مل سکتا ہے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا بخاری شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے کسی جہاد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی نے امیر لشکر سے فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک خجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی اور ایک کچھ دن ایسے آئے کہ اب خجور بھی نہیں مل رہی فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو تین سو بندہ پتے کھا کے گزارہ ہونے لگے یہ بخاری میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا ٹھہرا تھا جب بھوک سے نڈھال ہو گئے اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے گمان بھی نہیں ہوتا فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالی نے دریا کے کنارے بھیجی فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی بخاری میں لفظ ہیں حضرت جعویر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں تین سو آدمی اٹھارہ دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے مچھلی ختم ہی نہیں مچھلی کہتے ہیں اٹھارہ دن تین سو بندہ کھاتا رہا مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے کانٹا کہیں گے اب اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے کانٹے جوڑے فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پر ملتے تھے بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا تاندرستی شفاہ ہوتی فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینہ بھی گئے اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سکھایا ہم نے ارز کی حضور یہ معمہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو معبوب نے فرمایا تمہارے پاس غزہ نہیں تھی رب نے تمہارے لئے بندوبس کیا اللہ نے تمہیں دیا مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے مکان بنانے لگ اب وہ صاحب لگا رہے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا اس نے دے دنے اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا اس نے دے دنے یہ ساری کافی بنا کے مکان شروع کر لیا جو روز کہتا تھا تھا کوئی حکم ہویا تے دسی سب سے پہلے اس کو کام میاں پیسے چاہی دیں کالی منڈا ٹو رہے ہے میں کوئی نظام ہے وہ بلکل بھی نہیں ساتھ ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا اللہ تعالی بڑے اسباب پیدا کرتا وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی ہمارا یہ ذین بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے اتنے رشتہ داروں سے کون آپ کے ساتھ چلے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکھنے پڑو اپنے رب کی بارگاہ میں رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاہ سے پیش کرو وہاں سے خیر طلب کرو دنیا دار کیا دیں گے کیا دے سکتے ہیں کیا جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہا پہنچ گئے چھوڑو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے فسل جاؤ اس پر ایک اور بات ارز کر دوں سئی بخاری سے مسلم سے ایک اور بات کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے مدد ملتی ہے ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی وہ ہے کہ جب رب آپ کو دینا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں پھر مدد آتی ہے پھر اور آتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے اس پر آپ گوھر کریں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلان آدمی کا کھیت اور باگ خوشک ہو گیا ہے وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سراب کرو تو بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی وہ بادل وہاں برسا پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ باگ کو پانی لگ رہا ہے اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلان کے کھیت کو پانی دے دو اس نے کہ یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ سپیشل تیرے لیے بارش برسے یہ بخاری پڑھ رہا ہوں سیاستہ سے عدیث عرض کر رہا ہوں اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک وطالہ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے تو اس نے کہ چھوٹا ذمہ دار ہوں پر جب فصل اگتی ہے تو تین اسے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بانیوں پہ خرچ کرتا ہوں ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشت کاری پہ لگاتا ہوں اور تیسرا حصہ خالص میں نے مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا عیسی جاتا وہ خید خوشک نہیں رہنا چاہیے وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے وہ خوشک نہ رہے جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہ اس کی فصل رہنا جائے میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکین وں یتیموں غریبوں اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائے پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ کی مدد آنے لگی ہے کبھی آپ صرف کہہ دے نا میرا رب میرے ساتھ ہے اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کے جانب ہے اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو گذنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے جس میں مدد نہیں آئے گی تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں کہاں بھی ہیں آپ کمزور ہیں طاقت ور تھے ابتدائے اسلام میں ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس وہ ڈنڈوں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی ایک لونڈی ہے غریب مادے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ ایک مشرق کی کنیزہ تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ ڈنڈوں سے مارتا دروں سے مارتا تکلیف دیتا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی کو اتنا مارا اتنا مارا اب ایک اور پہلو پر بھی گوھر کریں مار بھی پڑھ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے اللہ کی مدد ادھر ہی ہے رب کہتا ہے کہ پہلے تو سبر کرنا ان اللہ ہمار سابری تو سبر کرے گا تو پھر رب کی میت ملے ذرا ٹھہرنا تو تھوڑا ڈٹنا ان اللہ کالو رب اللہ سم مستقام تتنزل علیہ الملائکہ تو کہے اللہ میرا رب ہے پھر تو پہلے ڈٹ پہلے تو نے ڈٹنا ہے سم مستقام جو ڈٹ گیا تتنزل علیہ الملائکہ ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا اس کے بعد مدد آتی مار پڑ رہی ہے مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے یہ کنیزہ ہیں اتنا مارا اتنا مارا ان کی بنائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے ماذا اللہ لا تو منات ہمارے بتوں نے تجھے اندہ کر دیا اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے مایوسی مایوسی ماذا اللہ پریشانی غریبی بڑی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ باتیں نہیں کیا جملے ہیں خاتون کے کیا لفظ ہیں ابو جہل نے تنزیہ کہا ماذا اللہ کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے اصلاحات کو گئی ہے دوکھ بھی تازہ ہے لیکن اللہ پہ جو توقل ہے اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے اتنا طاقتور ہے اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنہرہ بول کے نا اتنی قفت سے بولی اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ تاری ہو گیا فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں یہ میری رب کی حکمت کا تقاضہ ہے جب تک اس نے چاہا زنہرہ دیکھتی رہی اور جب اس نے چاہا زنہرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا اگر ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی حضرت زنہرہ نے رات کو یہ لفظ کہے ابو جال اور سارے کفار در کے سن کے چلے گئے آپ اتمنان سے آکے بستر پہ سوئی جب صویرے اٹھیں تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے بادوروں میں گھونتی ہے کہتے ہیں بلاؤ کدھن ہے تمہارے لات و منات دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی آ کر میں نے ساتھ بار لوگو یاد رکھو کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تُو بڑا بیمار ہے تُو بڑا کمزور ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا کمزور ہو جانا پریشان ہو جانا تکلیف میں آ جانا پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے رسول کائنار سے رشتہ مضبوط کرے اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرے حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں توقل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے اور اگر انسان میں توقل نہیں ہے تو پھر وہ کالے جادو سے بھی ڈار رہا ہے وہ نیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ پیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ فلانے سے بھی ڈار رہا ہے وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سادش کر رہا ہے تو ڈار رہا ہے فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈار رہا ہے وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ ارز کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی رزق میں مدد بھی اللہ کی فصلیں خوشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں ترمیزی کی ایک حدیث ہے میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں مزہ دیتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا مالداروں کو نہ کہنا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرنا جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اللہ تمہیں غنی کر دے گا رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ اسے دکھڑے سناو چھوٹی چھوٹی باتیں حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا جب بندہ شروع کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے مالک مجھے یہ چاہیے مالک میں یہاں کمزور ہوں اللہ میں یہاں پریشان ہوں آپ یہ کر کے تو دیکھیں لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں اس کے غضور جڑ کے تو دیکھیں آپ دیکھیں